اب آئیے ملاد منانے پہ ملتا کیا ہے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں کتاب کا نام ہے نعمت القبرہ مصنیف مفتی آزم مکہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی شورِ آفاق تصنیف ہے انہوں نے صدیقِ اکبر کا قول نقل کیا لکھنے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی پر ایک درہم بھی خرچ کیا صدیقِ اکبر کہنے ہیں جس نے میلاد النبی پر ایک درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ داخی کیا جائے گا ایک درہم خرچ کیا صدیقِ اکبر کہنے ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا فاروقِ آزم خلیفہِ دوعم جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دوسرے جانشین جانشینِ دوعم حضرتِ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد النبی کی تعظیم کی میلاد النبی کا احترام کیا میلاد النبی کا اکرام کیا گویا اس نے اسلام کو نئی زندگی عطا کرتا فاروقِ آزم فرما رہے ہیں عثمانِ ذنورین جن کے نکاح میں حضور کی دو دو شہزادیاں تھی ایک کے بعد دے کر ان کو ذنورین کا لقب ملا نور کی سرکار سے پایا دو شانہ نور کا ہو مبارک تم کو ذنورین جوڑا نور کا سیدنا عثمانِ گنی فرماتے ہیں جس نے توجہ سے سننا جس نے میلاد مصطفیٰ میں ایک درہم خرچ کیا اللہ اس کو بدر و ہنین میں شرکت کرنے کا ثوابتہ فرمائے گا بدر و ہنین میں شرکت کرنے کا ثوابتہ فرمائے گا اور میرے مولا مشکل کشا خاتم الولایت فاتح خیبر اللہ اکبر حسنین کے بابا اخی رسول زوج بطول امام المشارق والمغارب اللہ لی مشکلات والنوائب سیدنا علی ابن ابو طالب خلیفہ چاروں فرماتے ہیں جن کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں اصل نشت صفا وصل وجہ خدا باب فصل بلایت میں ناکھو سلام حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جس نے میلاد نبی کی تعظیم کی میلاد مصطفیٰ کا احترام کیا اللہ اکبر فرماتے ہیں میں زمانت دیتا ہوں کہ وہ دنیا سے با ایمان جائے گا اور اس کو بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اب آگے پڑھنے سے پہلے فضیلت اتنی بڑی بڑی بیان کی بزرگوں نے چاروں خلفانے تو منکرینِ میلاد ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ ابنِ حجر نے اس کو بلا سند نقل کیا اس لئے روایات موضوع ہے موضوع اس کو کہتے ہیں کیونکہ بات میں یہ کلیب ہو سکتا ہے یہ شاید کارٹ پٹ کے لوگ چھلائیں گے بھی تو بھی لوگ کہیں گے دیکھو موضوع روایات پڑھ دی موضوع پڑھ دی موضوع پڑھ دی لوگ تو موضوع بھی صحیح نہیں بول پاتے پھر وہ بھی کہتے موضوع پڑھ دی موضوع میں اور موضوع میں لوگ فرق نہیں کرتے تو آج میرا موضوع آج میرا موضوع موضوع نہیں ہے آج تو میرا موضوع میلاد نبی ہے بہت اچھی بات کہیے انہوں نے مولانا جمیل الرحمان صاحب نے سنائے مصطفیٰ وہ بھی روایاتِ صحیحاں سے سنائے مصطفیٰ وہ بھی روایاتِ صحیحاں سے چونکہ مولانا جمیل الرحمان بھی ہمارے سلسلے کی بزرگ ہے یعنی سلسلے طریقت ہمارا ایک ہے تو تھوڑا سا ان سے قرض لے رہے ہیں روایاتِ سنائے مصطفیٰ وہ بھی روایاتِ صحیحاں سے امین القادری کیا خوب تیرے پاس مایہ ہے امین القادری انہوں نے جمین قادری فرمایا تھا لیکن چونکہ ہیں ہم دونوں ایک سلسلے کے اور نام بھی جو ہے وہ وزن سے کچھ بہت زیادہ جو وہ مشابعت ہے تو کہتے ہیں سنائے مصطفیٰ وہ بھی روایاتِ صحیحاں سے امین قادری کیا خوب تیرے پاس مایہ ہے نہ چھیڑو ذکرِ جنت اب مدینہ یاد آیا ہے نبی کا سبز گمبت دل کی آنکھوں میں سمایا ہے کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ جو اپنا ہے تو تو ہے اور باقی سب پر آیا ہے تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوا بلکہ پیدا کر دیا گیا کہ انہوں نے بے سند نقل کیا اب چونکہ ہمارے یہاں کہ کچھ فاضل بھی فضلہ کھور ہے ایسے لوگوں کے تھوڑے جملے تلک لگے تو ماف کریں تو ان کو دیکھ کر کے کچھ ہمارے اپنوں نے بھی کہنا شروع کیا کہ ایک دن ہم خرج کیا ملاد پہ تو صدیق اکبر کے ذات جنت ملے گی صدیق اکبر کے ذات جنت ملے گی ایک دن ہم پہ انہوں نے بھی کیونکہ تحقیق انہوں نے بھی اپنی کرنی دی نا تو دوسروں کو پڑوسیوں کو دیکھ کر انہوں نے بکنا شروع کیا یہ نہیں دیکھا اسلاف کا طرز کیا ہے میرے نظر میں کوئی ہے نہیں لیکن جنہوں نے بھی کیا میں کسی کو جانتا نہیں ہوں مگر بات آپ کے سامنے ہمارے اپنے بھی کچھ انہیں تو بات کرنی تھی کہہ دی یہ بھی موضوع ہے ابن عجر نے کیسے کہہ دی ابن عجر نے کیسے کہہ لیکن یاد رکھنا کہ جو لوگ جدید تحقیق کے نام پہ اسلاف کی رویش کو ترک کر رہے ہیں کل انہیں خون کی آسو رونا پڑے گا ایک موقع صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ رسول اللہ کے دور میں ملاد ہوتا کہا تھا تو جو یہ دیرام و دینار خرج کرنے کی بات آئی یہ کب ہوتا تھا وہ کب ہوتا تھا میں خود بھی تھوڑا پریشان ہو گیا کیونکہ میں کوئی محقق آدمی نہیں تو میں تو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے میں نے بھی کئی جگہ یہ روایت پڑھ دی میں تھوڑا پریشان سو ویا اللہ میں نے تو ابن حجر پر اعتماد کیا تھا تلاش میں لگا تو پھر مجھے ایک ایسی ہستی ملی جس کی علمی تحقیق فی زمانہ اس زمانے میں بھی علمی تحقیق عرب و عجب میں ہے جس کو صرف اظہری نہیں کہا جاتا بلکہ فقر اظہر کہا جاتا ہے تاج الشریعہ بدر الطریقہ امام البحققین اللہ ماخترزا خان صاحب اظہری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ابن حجر نے جو نعمت القبرہ میں لکھا کہ ایک در ہم ملات پہ خج کریں تو صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں داخلہ ملے گا اس کی سنت کیا ہے اور اس کو دیکھ کر کے کچھ موقع کی نام نیات کہتے کہ یہ موضوع ہے تو پھر اس کی سنت کیا ہے قربان اللہ محظہری کے مزار پر اللہ رحمت و نور کی برسات فرمائیں اپنے بزرگوں کے سچے وارث امام اہل سنت کے علوم کے سچے وارث کیا جملہ کہا آپ نے اور وہ جملہ کہہ کر ہمارے کلیجوں کو اور اس شاہ کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دیا فرمایا ابن حجر کے کول پر لوگ سنت مانتے ہیں ابن حجر کا لکھ دینا ہی ہمارے لئے سب سے بڑی سنت ہے سبحان اللہ ابن حجر نے کہہ دیا ہمارے لئے سنت اس سے بڑھ کے کازے سنت لائیں اور پھر آپ نے فرمایا محدثین جو روایت لیتے ہیں ان کا اپنا انداز ہے اور صوفیہ جو روایت لیتے ہیں وہ لوگ کشف سے بھی روایت لے لیتے ہیں اسی لئے بہت مقام پر جہاں تک محدث پہ ہی پہنچ پاتا صوفیہ کشف کے ذریعے سے اس کو حاصل کر لیں اسی لئے ابن عربی جو روایتیں بیان کرتے ہیں بہت ساری جگہ نہیں ملتی حضرت دات علی حجویری بیان کرتے ہیں بہت ساری جگہ نہیں ملتی امام غزالی بیان کرتے ہیں بہت ساری جگہ نہیں ملتی کیوں؟ اس لئے کہ محدثین کا انداز ایک اپنا ہے وہ بھی بڑا محتاط ہے لیکن صوفیہ کا علیہ اللہ کا جو انداز ہے وہ کشف کے ذریعے سے بھی حاصل کر لیتے ہیں بلکہ میلاد کے منکرین بھی کہتے ہیں کہ علامہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی حدیث پر اشکال ہوتا تو وہ ڈائریک رسول اللہ سے پوچھ لیا کرتے تھے تو جب بات آپ بھی مانتے ہیں تو پھر ہم بھی یہ کہتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب اگر پوچھ سکتے ہیں تو ابن حجر کو بھی تو پوچھنے کے لیے یہ میدان جو ہے اس کی اجازت ہے برحال تو عرض یہ کر رہا تھا اس طرح کے اشکالات لوگ پیدا کرتے ہیں کرتے رہے ہیں لیکن میلاد پر کتنی بڑی برکت کی بات ہے صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ میلاد میں اب میں نے چکتا جو شریعہ کا حوالہ پڑ دی اب میں اس پر آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ ایک در ہم جس نے میلاد میں خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا فاروق اعظم کہنے گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا عثمان غنی کہنے بدرو ہنین میں شرکت کا عجر اللہ اس کو عطا فرمائے گا مولا مشکل کو شاہ تو کہہ رہے ہیں ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ وہ بے حساب جنت میں جائے گا کتنا بڑا کرم ہے اس لئے میلاد مناؤ فلا پاؤ میلاد مناؤ فلا پاؤ میلاد مناؤ جنت میں جاؤ میلاد مناؤ مصطفی جانِ رحمت قرآن میں کتنا فرق ہے دونوں قرآن میں کتنا فرق ہے مزارِ یوسف کا پتا میلاد النبی منانا دونوں عمل برابر برابر نہیں کیوں اس لئے کہ مزارِ یوسف کا پتا بتانا احترامِ موسیٰ کی طرف راجے ہے اور میلادِ مصطفی منانا احترامِ مصطفی جانِ رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے توجہ فرمائیں حالانکہ میں تو یہ بات کر رہا ہوں پھر اس کے بعد وہاں بتایا جا رہا ہے مزار یہاں ہے اور یہاں منایا جا رہا ہے ملاد نبی کی عظمت اور شان تعظیم کے خاطر وہاں کوئی خرچہ نہیں ہے یہاں درہم خرچہ کیا جا رہا ہے پھر وہاں قلیم اللہ نبی ہے عجرہ دیکھیں پتا بتا کر قلیم اللہ نبی ہے اور یہاں نبی نہیں ہے انبیاء کے بعد افضل ترین حسنِ صدیقِ اکبر ہے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی تعظیمِ رسول محبتِ رسول احترامِ رسول میں کر رہا ہے اور اگر کوئی کہہ دے کہ حضور کی احترام و محبت میں جو ملاد منائے گا وہ حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا میں نے کہا کوئی بات نہیں بالکل حضور کے ساتھ جائے گا کیوں؟ وہ کہ آقا فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا المرعو مامن سبحان المرعو مامن حبہ جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ جنت میں رہے گا تو یہ نشانی محبت ہے جو دنیا میں محبتِ رسول میں ملادِ مصطفیٰ کرے گا اگر اس کی محبت واقعی سچی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو رسول اللہ کا ساتھ جنت میں رسیم حضور کی ملاد یہ